پاکستان مسلم لیگ نون کیسے نکلیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر جناب آج بلاول بھٹو زداری صاحب نے پاکستان کے وزیر خارجہ کا حلف اٹھا رہ گیا اور حنیف عباسی صاحب معاونے خصوصی مقرر ہو گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ان دونوں کا میں نے کیوں تذکرہ کی ہے یہ بھی آپ سے بات کریں گے اور پھر جناب گورنر پجاب کو یہ حکم دیا گیا کہ کل تک وہ حمزہ شہباز سے حلف لیں اب کیا ہونے جا رہے ہیں پنجاب اسیمبلی میں کیا پھر کوئی میدان جنگ پنجاب اسیمبلی بنے گی اس پہ بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیلے ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوریٹر پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بقیتہ غاز کہتے ہیں جی بلاول بھٹو زداری صاحب کے پاکستان کے وزیر خارجہ بننے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پروگرام میں بہت دن پہلے یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو زداری وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں اور عام لوگوں کو شاید ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عمومی یہ بات سٹینڈر ہمارے ملک میں کہ کوئی شخص جب کسی پارٹی کا سربراہ ہو تو وہ اپنی حریف پارٹی یعنی کہ جو سیاسی حریف تو ہیں یہ پاکستان مسلم لیکنور اور پاکستان پیوز پارٹی کہ ان کی کابینہ میں بطور وزیر میں تو ویسے پارٹی کے دیگر لوگوں کا وزیر بننا مخلوط حکومت میں ایک لگ بات ہے لیکن پارٹی سربراہ کا وزیر بننا ایک لگ بات ہے تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان پیوز پارٹی ایسا نہیں کرے گی لیکن میں نے اس وقت بھی یہ آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ بلاول بھٹو پاکستان بنیں گے وہ پھر اپنے وزیر تو بنیں گے نہیں لیکن جو ان کے ایک نانا کی جو ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں شہید ان کی جو ایک لیگیسی ہے کہ وہ جب انہوں نے سیاست کا آواز کیا تھا تو جو سب سے پہلا انہوں نے سرکاری عوضہ جس سے انہوں نے اپنی سیاست کا آواز کیا تھا وہی عوضہ یعنی کہ وزیر خارجہ وہ بنے تھے اور وزیر خارجہ بننے کے بعد ہی ان کی سیاست کو گوسٹ ملا تھا اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب تک پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی منائی سو بلاول بھٹو زردائی صاحب کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے نانا کی طرح صحیح آغاز کرتے اور یہ آغاز انہوں نے کرنا پھر زیادہ مناسب سمجھا اور آج انہوں نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا اور صدر عارف علوی صاحب نے ان سے حلف لیا اور وزیر اعظم شباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے ویسے آرف علوی صاحب حلف شریف اب لینے شروع ہو گئے ہوئے لیکن گورنر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک بھی پنجاب والے وہ ڈیٹے ہوئے تو یہ بھرحل بلاول صاحب کے وزیر خارجہ بنے بلاول صاحب ایک نوجوان کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے سب سے کم عمر تین وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے حلف اٹھایا لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہ ہنہ ربانی خر جو پہلے بھی امور خارجہ کی وزیر مملکت رہ چکی ہیں بلاول صاحب ازدائی صاحب وزیر خارجہ لیکن ان کی معاونت کریں گی ہنہ ربانی خر جو کہ ان کے ساتھ ہی ان کو بھی وزیر مملکت برای امور خارجہ مقرر کیے گئے وہ حلف وہ پہلے اٹھا چکی ہوئی ہیں تو یہ بلاول صاحب کا ایک وزیر خارجہ بننا ایک بڑا ہم رکے سکتے ہیں کہ ایک علامتی طور پہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بلاول بٹرو میں لکوامی سطح پر بھی جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں کہ جب وہ لڑن بہت زیادہ کر رہے ہیں ایک بڑی پارٹی کی سر پر رہے ہیں تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جب وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے موف کریں گے تو ان کے جو سیاسی تجربے میں اور میں لکوامی امور کی حوالے سے بہت اچھا اضافہ ہوگا ان کو بہت زیادہ اچھا تجربہ حاصل ہوگا اچھا دوسرا میں نے ذکر کیا حنیف عباسی صاحب کا کافی سارے لوگ وزیر مشیر بن رہے ہیں لیکن میں حنیف عباسی صاحب کا ہی ذکر کیوں کر رہے ہوں کیونکہ حنیف عباسی صاحب ایک ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں نواز شریف صاحب تو بڑے عرصے سے سیاست کر رہے تھے اور ہم یہ کہیں کہ اس پٹھوار ریجن میں یا راولپنڈیٹوین میں اس زمانے میں چودنیشنل صاحب ہی مسلم لگنون کے تھے شیغر سید صاحب بھی ہوا کے تھے پہلے اکٹوبر نیٹی نائن سے پہلے اور یہاں پہ ان کے پاس بڑے قداور لوگ موجود تھے لیکن بعد میں شیغر صاحب تو وہاں چلے گئے الگ پارٹی بنالی پھر کافلی کے ساتھ مل گئے اس کے بعد پھر پی ٹی آ کے ساتھ مل گئے اور بعد میں بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے مسلم لگنون میں واپس آنے کے لیے کہ ان کی بات بنی نہیں اور اس کے بچوں نسار صاحب تھے وہ بھی پھر نراز ہو کے چلے گئے اس کے بعد پھر ان کی بھی جگہ پارٹی میں نہیں رہی تو اس وقت ہم یہ کہیں کہ ایک پنڈی ڈوین کے اندر انیف عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لگنون کے ایک طاقتور ترین شخصیت ہے تو ورکروں کی سطح پر جن کے رابطے ہیں اور گراش روٹ لیول پر جن کے لڑا رابطے ہیں تو اس میں کوئی بے جان آگر پارٹی کے وفاتاری وہ دکھا چکے ہیں ان کے اوپر جو کیسز بنے ایفیڈن کے والے سے ان کو عمر قید کی وہاں پہ بطور ریپورٹر اس دن اس سزا کو کور کرنے کے لیے یعنی کہ اس کیس کی سماعت کو کور کرنے کے لیے وہاں موجود تھا رات کے بارہ بج کی طرف فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا تو رات کو ان کو سزا دی گئی اور پھر وہ جو سارے مناظر تھے ان کے گرفتاری کے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو حنیف عباسی صاحب کا اس موقع پہ معاونی خصوصی بننا جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لگنون ان کے ورکروں کے لیے ایک بڑی حوصلہ افضا بات ہے کیونکہ انیف عباسی ورکرز کے لیول میں بہت گھلے ملے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کی عادت کے ساتھ وفاداری رکھتے ہیں اور یہ ان ورکرز کے لیے بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو اس کے بعد پارٹی اس کو اقتدار میں آنے کے بعد بھولتی نہیں ہے تو انیف عباسی ثابت ہوں گے ابھی ہم آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جی گورنر پنجاب کو ایک دفعہ پھر لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کل تک ہر صورت نو متخف وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لیں اب گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کو لگے ہوئے بھی جمعہ جمعہ دن ہوئے اور صدر عفضی عظم کی طرف سے صدر کو سمری بھی بیجی جا چکی ہے کہ جی ان کو فارق کر دیا گیا لیکن وہ ابھی تک وہ روک کے بیٹھے ہیں نوٹفکیشن صدر صاحب وہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی آئینی ہوتے ہیں چاہے صدر مملکت کے ہیں چاہے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے ہیں چاہے وہ گورنرز کے ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ رکھنے پیدا کریں حالی کہ ان رکھنوں سے آہ وہ زیادہ دیر تک ان چیزوں کو لٹکا نہیں سکتے لیکن پھر بھی وہ آخری دم تک لٹکانے کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہنے بے جان آگا وہ کسی آئین قانون وغیرہ کی کوئی پروانی کر رہے ان کے نزدیک عمران خان صاحب کی رضا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اور ہائی کورٹ کے کہنے پر ہی یہ الیکشن ہے اس سے پہلے تو یہ الیکشن بھی دیکھ رہا رہے تھے ہائی کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوا پھر وہاں پہ جو مارا ماری ہوئی اسیمبلی کے اندر پرویز سلائی صاحب نے جس طرح مبینہ طور پہ وہ بندے اپنے اوٹسیٹر داخل کی اسیمبلی کے اندر وہ ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں ویڈیوز میں بھی دکھایا تھا تو اب پھر یہ کہہ دیا گیا ہے گورنر صاحب کو کہ وہ حمزہ شباز صاحب سے حلف لیں اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلف لنے سے انکار نہیں کر سکتے اور گورنر نے کرنا کیا ہوتا ہے جی یا صدر نے اسوائے یہ حلف ولف لینے کے اور ساملیوں میں سائن کریں اگر وہ بھی ایک خاص وقت تک ان ساملیوں میں سائن نہ کریں تو آٹومیٹکلی اگر سی ایم یا پی ایم بھیجتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی ان کی حیثیت قانونی ہو جاتی ہے سو دیکھیں گورنر صاحب اب کیا کرتے ہیں اور گورنر صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ اس وقت نظر تو سب کو آ رہا ہے اور کل اب کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر ایک دفعہ پجاب اسیملی میں انگامیں خچہ اور اس خچے کا ظاہر برملا مسلم لیق نون نے کیا اور کہا جی چودی پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ اس میں کوئی نہ کوئی گربڑ کر سکتا ہے چودی پرویز علیہ صاحب کا بھی جو ان کے خلاف ادم اعتماد ہوا ہے اس پہ بھی ووٹنگ ہونی ہے وہ دیکھیں اس ووٹنگ میں کتنے رکھنے ڈالے جاتے ہیں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے اب ذرا ہم چلتے ہیں جی آگے آہ وہ جو میں نے آپ سے کی تھی کہ عمران خان صاحب جو وہ تبلیحی ہو گئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان دو وزارت عظمت جائے بندہ پریشان ہوتا ہے جی بندہ کہی چپراسی لگا وانوہ رہی چلی گیا تو بندہ پریشان ہوتا ہے یہ تو پھر باہتے ہیں وزیراعظم لگے ہوئے تھے تو وزیراعظم حب جو سابق وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ پریشان اس وجہ سے نہیں ہے کہ بزارت عظمہ چلے گی وہ اس وجہ سے تو ہیں ہی لیکن اب زیادہ پریشانی ان کے لیے یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جب وہ کہتے تھے نے میں باہر نہیں کروں گا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا میں نے آپ کو بتایا پیچھے پوگامر میں کہ پشابہ کے جلسے بہت اچھا تھا ان کا کراچی کہ بس اچھا تھا لیکن لاہور کا ایوریج تھا یعنی کہ وہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کی مقبولیت میں کمی آتی جائی اور سب سے زیادہ مقبولیت کا پول کھلا ان کا کل جب انہوں نے پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے بار اعتجاز کی کال دیوی تھی اور وہ بومسکر جسے کہتے ہیں ٹائی ٹائی بوٹیاں بھی کسی طرف سے نہیں نکلی اور یہ اس بات پہ کوئی کسی کو اختلاف رہے نہیں کہ کل کا شو عمران خان صاحب کو بڑا فلاپ ہو گیا وہ جو کیسے کہتے ہیں برگر اور سینڈوچ والی فیملیز والے وہ بچے ہیں وہ کدھر دوپے نکل سکتے ہیں جی خان صاحب کنے بھی ویسی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھے ان کو اپنے فالورز کا تو بندے کو پتہ ہی ہوتا نہیں کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے ٹویٹر شویٹر پر کمپین جلانے کے لیے ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے ٹرینش فیلڈ میں جا کر جدو جہد کرنا جو نہیں ہو وہ کوئی سان کام نہیں ہوتا اوپر سے ستم زریفوں نے اسلامباد میں الیکشن کمیشن کے بعد جو ہے وہ پریزنرز وین لا کے کھڑی کر دی دیا آپ کو پتہ پریزنرز وین تو ویسی وہ طریقہ انصاف کا کارکونوں کی چھیڑ ہے تو خان صاحب آپ بن گئے جی تبلیہ اب انہوں نے ایک اور آج ایک مختلف جگہ پر خطاب کیا اپنے برکس کے ساتھ آج انہوں نے جناب ایک نئی کام کیا وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی پہلو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جس کو انہوں نے سیاست میں نے استعمال کیا ہو ریاست مدینہ کا لفظ انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا عمر بالمعروف کا لفظ انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیا اور وہ جناب فلان دور میں یوں ہوتا تھا اور یوں ہوتا تھا اور خود اس کے بالکل برقس کام سارے کرتے لے گئے توشہ خانہ بیت المال کی چادروں کی مسائلیں دیتے دیتے پتہ لگے پورا توشہ خانہ بہرحال وہ بھی اس کی رقم میں بڑا فرق ہے وہ کہاں کروڑ روپے کہاں تیس لاکھ روپے تو وہ خان صاحب ان سارے چیزوں میں کو مکمل طور پر استعمال کرنے اور ان میں ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے آج ایک ناکام کر دیا جناب یہ جو عید کی نماز پڑھیں گے نا یہ جو تحریک انصاف کے کارپن وہ جناب ایک دوسرے وہ جب عید ملیں گے لوگوں سے تو ان کے کان میں کہیں گے کہ جناب ہم نے پاکستان کو غلامی سی ازاد کرانا ہے اور جو عمران خان کا مارچ ہے اس میں شرکت کرنے کچھ ایسا ہی مفہوم ہے جو انہوں نے کہا ہے یعنی کہ انہوں نے سیاست کو مسجدوں میں اور عید کے نماز تک میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان صاحب اور وہ انہوں نے کہا جی اپنے ورکوں سے کہ جی وہ تبلیغ کریں اس بات کی اور ان کے یہ تکو ظاہر کی ہے کہ بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلامباد کا رخ کریں گے تو مجھے تو اس پر بڑا سیریسلی ڈاؤٹس ہیں کہ وہ خان صاحب بیس لاکھ لوگ خان صاحب یہ تو تقریر تو نہیں ہو رہی نی چہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں پچاس ہزار ارب خرب روپے جتنے میں مرضی موں میں بول دیئے بیس لاکھ لوگ کو حالہ جیوہ کر رہی تو پہلے بھی آپ نے دس لاکھ لوگ انہوں نے اعلان کیا تھا اسلامباد میں وہ جب طریقے تمہیں تمہیں پہ ووٹنگ ہونی تھی پھر دس لاکھ سے آپ ایک لاکھ پہ ایک لاکھ سے پھر وہ تقریبا میرا حالہ کوئی وہ مشکل کوئی سو ڈیٹھ سو بندہ بھی وہ بھی پانچ پنچ دس دس کی ٹولیوں میں کچھ لوگ آئے تھے اس سے زیادہ لوگ آپ نہیں نکال سکتے اور آگے تو خان صاحب گرمی بھی پڑھی ہے اپنے ورکروں پر ترس کھائیں اب آپ نے آگے سے کمبینٹ چلانی ہے اصل میں خان صاحب کو پرابلم یہ پڑھی ہوئی ہے کہ جی وہ ان کو پتا ہے کہ جناب ان کو بہت شوق تھا وزیراعظم بننے کا عوض ان کا پورا دوسرا شوق ان کا تھا آرمی چیز مقرار کرنے کا تو وہ آپ ان کے ذہن میں کہیں یہ فرمولہ موجود ہے کہ یہ نومبر میں ہونا ہے تو ابھی اگر یہ قد مینے میں الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو وہ پھر نومبر سے پہلے میں دوبارہ منتخب ہو کے پھر وزیراعظم بننے کے بعد نیا آرمی چیف لگانے کا شوق تو پورا کر نہیں سکتا وہ اپنا شوق پورا کرنے کی خاطر جو نہیں ہے وہ ان وہ مسہوم بچوں کو جو اے نا وہ جو ہم تو ان کو ازرہ مزاگ ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچوں کو وہ دوبوں میں نکالے کے لئے تو یہ بہجن بہی جون جو لائیے گست ستمبر کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے آپ کے برگر کو سمجھ دیں گی کوشش کریں بات کو لیکن اب خان صاحب کی بھی مجبوری ہے خان صاحب بھی اور کدر جائیں وہ جتنے اس وقت بے قرار پھر رہے ہیں وہ لیلائے اقتدار بلی کرسی کے بغیر تو وہ اس وجہ سے ان کو پریشانی تو ہے لیکن بھارہ رہوں نے ایک کام کیا کہ جی ایک تو انہوں نے بیس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر دیا کہ جی بیس لاکھ لوگ میں نکالوں گا اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے تاریخ وہ بھی تک نہیں دے رہے اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ورکنوں کو کہا کہ جی عید کی نماز پر وہ عید کی نماز کے بعد جب گلے ملتے ہو تو کانوں میں لوگوں کو کہیں گے کہ جناب تبلیغ کریں گے کہ جناب آپ نے نکلنا ہم نے پاکستان کو ازاد کرانا ہے پتہ نہیں پاکستان اب ازاد ہو گیا یا کہ اب ازاد کرانا باقی ہے تو اب اگلی خبر کے طرف آتا ہے جی وہ خبر ہے بڑی دلچاسف مسلم لیکن ان کی امیسا سے یہ کمزوری رہی تھی کہ وہ سوشل میڈیا میں بڑی کمزور تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے وہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ اس وہ مضبوط ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اب وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم وہ بیلٹ باکس تک وہ کنورٹ تو خیر نہیں ہوتا لیکن یہ چلے یہ بھی ایک محاذ ہے اچھا جی مسلم لیکنون نے اس محاذ پہ ایک ایسا کارڈ کھولا ہے کہ ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ میں کہتا ہوں جی صبحان اللہ میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلم لیکنون کے اندر اس لیول کا کوئی فیصلہ کر کے سوشل میڈیا کے محاذ پر جنہی ہے وہ ایک دم ٹیبل ٹرن ہو جائے گی اور وہ ٹیبل ٹرن ہو گئی ہے اس وقت اگر آپ جا کے ٹویٹر پہ دیکھیں تو آپ کو وہ جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاف بلکل بیک فوٹ پہ نظر آئی ہے مسلم لیکنون آپ کو آگے نظر آئی ہے وہ کیا کیا ہے انہوں نے کیا یہ جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی خان صاحب کی قومت بھی گئی تو انہیں مختلف ایکٹرسوں سے ایکٹر سے سنگر سے وہ اپنے حاکمے جنہی وہ بیانات وغیرہ دلوائے اچھا اتفاق ایسا ہے کہ جتنے پاکستان کے جو سٹیج پر کام کرنے والی لوگ ہیں جو آج جو لوگ سٹیج سے نکل کر آگے فلم ڈسٹری یا ٹی وی پہ گئے وہ جو ہیں وہ جکتے مارنے میں تو ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے جناب ان کو انگیج کر لی اب مجھے میں یہ انگیج کرنے سے مراد میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیمنٹ کر کے ایسا کیا گیا لیکن بھارا یہ انہوں نے کوئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کسی کی یہ تو بلکل سانے نظر آ رہا اچھا پہلے جو ہیں وہ اکرم اداع صاحب جو نہیں ہے وہ ان کا ایک نام تھا وہ آہ چل میرا پوت جو فلم بنی تھی پاکستان انڈیا کی ادھکاروں نے ملکہ جو یکے میں بنائی تھی اس میں ان کو بھوٹے کا کردار ملا تھا اور وہ آر بات میں کہتے تھے کہ فیر کہندے بھوٹا کالن کرتا ہے تو وہ فیر کہندے بھوٹا کالن کرتا ہے کہ وہ اتنا فٹ کو ان کے ساتھ کیا اب ان کی جو ٹوٹر پائی آئی ڈی ہے وہ بھوٹا کے نام سے ہے تو پہلے انہوں نے کرم اداع صاحب نے یہ کام شروع کیا وہ پی ٹی آئی کو آ رہے آتھے لینے شروع کیا اچھا پھر اس کے بعد اس میں امانت چند بھی شامل ہو گئے پھر ناصر جنیوٹی بھی شامل ہو گئے پھر افتخار تھاکر بھی شامل ہو گئے زفری خان بھی شامل ہو گئے کیسر پیا بھی شامل ہو گئے آسف اقبال بھی شامل ہو گئے اب یہ آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بندہ ایسا جو نہیں ہے وہ شاید دس آزار بندے کو بولنے نہیں دیتا ان کا تو کام ہی جھکتے ہیں کرنا ہے ان سے زیادہ جھکتے ہیں کرنے کس کو آتی ہیں انہوں نے جناب جیسے کہتا ہے ایک طفان مچا رکھا ہے گوشتا ہے ایک ہفتے سے ٹوٹر کے صفات پہ اور وہ جو جو تریک انصاف کے جو ٹرولرز تھے جو دوسروں کے ٹرولنگ کرتے تھے وہ بالکل بیک فٹ پہ جاتے نظر آ رہے ہیں اور اب انہوں نے آگے بڑھ کے جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بھی جیسے جھکتے مارنے شروع کی ہیں بندہ ٹوٹر پڑھ کے حسنا شروع ہو جاتا ہے جی اب یہ ایک ٹویٹ آپ میں آپ ساتھ میرے سکرین پر بھی دیکھیں گے یہ زفری خان صاحب ہیں وہ انہوں ایک نیچے تصویر کسی نے وہ جو ایک پرپ گنڈا مہم کے طرح لگائی کہ جی لوگ وہ تیل کے کین پکڑے کھڑے ہیں پٹرول پمپے اور اس کے ساتھ لکھا کہ یہ پاکستان میں تیل کے کیلہ توام بچاری روزہ کے ساتھ پمپوں پر رول گئی روس اب بھی تیس فیصد ریعت پسد پٹرول ڈیزل دینے کو تیار ہے تو اس پر زفری خان صاحب نے آگے سے اس کو ٹویٹ کو جو ہے وہ منشن کر کے لکھا کہ اللہ جھوٹنا بلائے صرف جھوٹیے ہی اللہ جھوٹ آدمی ہے وہ اپنے عوامی ہونے گرے کوئی نے کوئی جلی جولی تسویریں موبینہ طور پر بناتے رہے تھے پسیل دنوں نے ایک تسویر جاری کی تھی جس میں وہ جو پکوڑوں کے سٹال سے پکوڑے لے رہے تھے وہ جو افتائی کے لیے لوگ سٹال لگاتے ہیں نا دکانوں کے باہر تو وہ لے رہے ہیں اور اوپر افتخار تھاکر صاحب نے ان کو کمنٹ کیا کہ میں نے تھوڑے جے واہ واہ پا دے امران خان انہوں بھی دینے نے نون لیگ نے نوکری ساڑی کھولے یہ یہ بھی بڑا اسی طرح کی ہے اسی طرح افتخار تھاکر صاحب نے ایک اور لکھا کہ توشہ خان بیکاری کی نایاب ویڈیو جس نے یہ نہیں دیکھی اس نے کچھ نہیں دیکھا دیکھتے جا ری ٹویٹ کرتے جا اس میں امران خان صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور لوگ آیا کہ ان کو پیسے پکڑا رہے ہیں وہ حصول کریں آپ یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ افتخار تھاکر صاحب کی آئی ڈی ہی سکتا ہے آپ کو سکین پر شو ہو رہی ہوگی یہ بڑی صبح دست ویڈیو ہے پھر وہ جو اکرم اداس ہے عرف بوٹا انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ جس میں وہ الیکپٹر پرائیم نیسٹر کا جنہیں وہ اتر رہے یا وہ اڑ رہے اس میں انہوں نے لکھا کہ شلوار کمیز پہن کے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں اور اڑنے والی سیکل پر سفر کرتا ہوں نیچے لکھا انہوں نے ایک ٹینٹ چلائے ہویا فیر کہندے بوٹا گالہ کرتا اسی طرح آگے امانت چند صاحب نے جنہیں وہ ڈاکٹر شباز گل آپ کو بتائیں شباز گل صاحب کو کسی کو بولے نہیں دیتے تو انہوں نے شباز گل صاحب کا بولنا جنہی ہے وہ اسے کہتے ہیں حرام کر دیا ہوا ہے امانت چند صاحب نے وہ ڈاکٹر شباز گل صاحب نے وہ ادھکار شان بھی وہ پی ٹی آئی کی واقع میں وہی ٹویٹے کرتے تو ان کو سالگیرہ کی مبارک بات دی ہے ہیپی برڈے شان جی تو اوپر سے امانت چند نے ان کو آگے سے جھکت لگائی ہے کہ شان جی شان جی وا ایڈے عداب نال جی تو اپنے ابنو بلایا ہوں دا تھے آج کدھے افسر لگا ہونا سی چائنا دے باندھر اور ساتھ وہ دلچسپ بات ہے کہ تین مسلسل ٹرنڈ بھی چلا رہے ہیں ایک چمچے سافی نامنظور دوسرا ٹرنڈ ہے کپتان وائرس ہے اور تیسرا ٹرنڈ ہے باؤ جی آئی لاب یو یہ امانت چند صاحب کی پھر اسی طرح وہ کیسر پیہ صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ بڑے زبدست فنگار ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ جی خان صاحب میں نو تیس سال ہو گئے خان صاحب میں نو تیس سال ہو گئے نے کام کر دیا ہوں حلال دی کمائی نال صرف میران گڑی لئی او بھی کستہ تے تے تو اڈی گو گی تے گو گا تو اڈی چار سالہ کمت بچے اربان لوٹ کے نس گئے تُس ہی عوام نو سازش دی غلامی دی بتی پیچھے لائے ہوئے ہیں اچھا اسی طرح انہی کی ایک اور ہے کہ نواز شریف سے دے دور اچھ لوکی ازار زار دی ویلان کر دے سن یقین کرو جدوں دی تبدیلی ساڑے مگر پہیے لوکی راج کے روٹی بھی نہیں کھا ستے خان صاحب ملک نو ماف کر دے تو اڈی بڑی مہربانی اچھا پھر وہ افتخار تھاگر صاحب ہیں وہ لفظ جو انہوں نے لکھا ہوئے جس بیماری کا وہ میں مناسب نہیں قسم تھا بولنا لیکن انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کو یہ چار جو انہوں نے حکم ملا گورنر پنجاب کو لاہور آئیگورن کی طرف سے اس پر انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب تو آپ کی وہ فلان بیماری جو ہے وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے کل مورخہ اٹھائی اپریل تک وزیر اللہ پنجاب سے حالف لیں اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر بھی بیٹ لگا کر پہنچے اور حلف ورداری کی تقریب منعقد کریں اس طرح زفری خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے آکے چار دنچ میٹرو چلائی تیتوسی جی اسی ٹرنڈ چلایا انہوں نے لکھا اپورٹیڈ حکومت نامنظور تو اسی طرح یہ زفری خان صاحب کی اور کیسر پیا کی افتخار تھاکور کی امانت چند کی ان تمام کی یہ کچھ ساتھ ساتھ میرے چل رہی ہوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بڑا انہوں نے ایک مسلم لگ نون انہوں نے پہلی دفعہ جنہی ہے وہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کے معصبے کسی مشکل میں ڈالا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل پجاب سیمبلی کا اجلاس بھی ہے بہت اہم اجلاس ہے اللہ دلالہ پاکستان کی خیار رکھے اور سارے معاملات خوش و سلوبی سے آلوں آپ کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ